بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں بہت ہی سینسٹیف مسئلے پر بتاؤں گی جو یہ اس وقت بارشوں کے بعد بھی یہ مرز پھیل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آئی بی ایس جو یہ لوز موشن اور اس کا آئی بی ایس کا آپ لوگ جو اس کا کوئی خاص ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے یہ چھوٹی آت اور بڑی آت کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے اور کبھی موشن لوز موشن آنے لگتے ہیں اس کے مریض جو ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لیکن امریکہ میں بھی یہ مرز بہت زیادہ پھیلے گا اور ہمارے ملک میں تو گندے پانی کی وجہ سے اور کیونکہ پانی ہماری ہاں صاف نہیں آتا اسی فیسر لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی گندہ پانی ہوتا ہے اور یہ پانی بارشوں کے بعد اتنا گندہ پانی ہے کہ اسپتالوں میں مریض بھرے پڑھیں بہت زیادہ جو ہمارا میدہ غزہ کو حضم نہیں کر سکتا اچھا چھوٹی آنٹ سے بڑی آنٹ میں اور بڑی آنٹ سے چھوٹی میں یہ مسئلہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کا نظام ہی چلتا رہتا ہے جب ہمارا اصحابی نظام اور یہ بڑی آنٹ سے چھوٹی آنٹ میں جو یہ فضلہ جاتا ہے جو باقی بچہ وہ فضلے کی صورت میں نکل جاتا ہے یہ ساری باتیں تو میں آپ لوگوں کو اس لیے میڈیکل لینگویج میں کم سے کم بتاتی ہوں تھا کہ ایک عام بندہ بھی میری جبان کو سمجھ سکے جب اگر بڑی آنٹ جلدی جلدی سکڑے اور پھیلے تو جو ہمارا جسم پانی کو جذب کرتا ہے وہ پانی جذب نہیں کرتا تو لوز موشن ہمارے بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ فوری طور پر کہتے ہیں موشن آ رہے ہیں جلدی سے دوائی کھا لیے یا کونسٹیپیشن ہوتا ہے تو اس کی دوائی کھا لیتے ہیں تو کونسٹیپیشن رک جاتا ہے لوز موشن لگ جاتے ہیں اس میں گیس پورے پیٹ میں ہوتی ہے کیونکہ لوز موشن اور یہ الٹیاں موشن یہ صرف الگ مسئلہ ہے آئی بی ایس کا یہ الگ مسئلہ ہے ایریٹیبل باول سینڈوریم یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ جو آنٹوں میں گیس بھڑ جاتی ہے اس کا میں آپ کو ٹریٹمنٹ سی اتنا سا یہ بتا سکتی ہوں کہ اسٹارڈ میں اگر آپ لوگ انہیں اسٹارڈ میں اس کا علاج کر لیا تو آپ کا مسئلہ فوری طور پر حال ہو جائے گا کیونکہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں وہ اپنا مسئلہ صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے جن لوگوں کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے آئی بی ایس کا مسئلہ ان لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کونسٹیپیشن ہوتا ہے تو اپنا ان کو مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں ٹینشن لیتے ہیں میں آپ لوگ اس کی ایک بہت ہی اچھی میڈیسن بتاؤں گی اور اس کو استعمال اگر آپ لوگ نے جاری رکھا تو انشاءاللہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا سب سے زیادہ جو ہم لوگ اس میں دیتے ہیں ارجنٹم نائٹ میں آپ کو دوائیاں اس لئے بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بزار سے خرید سکیں اور یہ ساری دوائیاں میری ہومیو پہتی ہوتی ہیں ہومیو سٹور سے مل جاتی ہیں یہ ہے تھرٹی میں ارجنٹم نائٹ ٹھیک ہے اس کے دو دو راپس تین ٹائم لیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا مسئلہ فوری طور پر ہو جائے گا اور ایک ہماری دوائی بہت زیادہ جو سب سے زیادہ جو مشہور ہے بہت زیادہ نقس وہ بھی کا یہ بھی تھرٹی میں نقس وہ میٹا ٹھیک ہے اچھا یہ اس میں جو نقس وہ میٹا ہے تھرٹی میں یہ بتائیے میں نے اس کے بھی دو دو ڈروپس لین ہے ٹھیک ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کے آئی بی ایس ایریٹیبل بول سینڈوریم اچھا یہ جو میں نے دو دوائیاں یہ بتائی ہیں بہت ہی بیسٹ دوائی ہیں اس کے علاوہ پورے پیٹ میں جو گیس بھر جاتی ہے اور ہوتی ہے اس کے لئے چائنہ دوائی آتی ہے یہ یہ چائنہ بہت ہی ہماری بہت اچھی ہے اس کو بھی دو دو ڈروپس لیں پانی میں ایک کپ پانی لیں اس میں ون فور کپ اس میں ملا کے لینے یہ ون فور کپ ایک چھوٹا کپ ہوتا ہے جو چائے والا ہوتا اس میں ون فور کپ پانی لیں دو دو ڈروپس تین ٹائم اور یہ تینوں دوائی ہیں میں نے اس لئے آپ کو بہت ہی ہماری بہت ہی استعمال ہونے والی بہت ایسی اچھی دوائی ہیں ان کو آپ لوگ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی یہ جو گیس کا مسئلہ پیٹ میں مستقل یا جو آئی بی ایس کا مسئلہ یہ سالب ہو جائے گا اور غزاؤں میں ایسی رضائیں لیں جس سے تیضابیت نہیں بڑھیں کیونکہ جب تیضابیت بڑھ جاتی ہے تیضابیت بڑھنے کی وجہ سے ہماری گیس بڑھتی ہے گیس پیٹ میں جگہ بنا لیتی ہے تو اس کے لئے آپ سب سے زیادہ یہ کائکہ گوش چاول آلو بندیا آروی ایسی چیزیں جو بادی چیزیں ان کو استعمال نہ کریں آئی بی ایس کا مسئلہ اپنوں کا خود ہی حال ہو جائے گا اور تھوڑی تھوڑی سی غزت تھوڑی تھوڑی دیروار لیں کچڑی لے لیں کیونکہ یہ جب مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر سالب ہونا بڑا بشکیل ہوتا ہے اچھا یہ ایک ہماری اور دوائی ہے جو ہی ہیں جو کہ کچھ لوگ اسے میدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ یہ آتھوں کا چھوٹی آتھ بڑی آتھ کا آئی بی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ یہ دیکھئے یہ یہ کی رسوے ڈائیجسٹ اس کو یہ ہے ایک ایک جمچہ لینا ہے تین ٹرائم اور اگر چھوٹے بچوں کو دیں تو تھوڑا تھوڑا سا دے دیں ٹی سپون دیتے ہیں چھوٹے بچوں کا مطلب میرا یہ نہیں ہے ان کو اگر یہ گیس کا مسئلہ ہوتا ان کے لیے میں نے الگ دوائی بتائی تھی کولک کولک کے لیے وہ چھوٹے بچوں کی وہ آپ میری ویڈیو سرچ کر رہی ہیں ڈاکٹر روبینا ترین کے نام سے تو آپ کو میرے ہر ویڈیو آجے گے پہلے ریسرچ کر لیا کریں دیکھا کریں میری ویڈیو کو اور پوری دیکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آجائے کس مسئلے پر ویڈیو ڈلی ہوئے میں سبسکرائب فرس ٹائم جو لوگ دیکھتے ہیں فرس ٹائم سبسکرائب کر دیا کرو بیل آئیکون کو اس لیے دبا دیا کریں کہ ساری ویڈیوز جو میری ڈلی ہو آپ کے ریسرچ میں آ جائیں گے اور لائک شیئر دوسرے لوگوں کو مسائل حل ہو جائیں اس سے اس کو مسائل کو اس وقت اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کتنی زیادہ ڈاکٹروں کی فیض ہیں دوائیاں ہم لوگ نہیں افور کر سکتے اس کے لیے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانیوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں تھوڑی تھوڑی دوائیاں ہی استعمال کر لیا کریں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں بلکل اس کے بغیر سائیڈ ایفیکٹس سے آپ کو فری میں ایسے دوائیاں مل جاتی ہیں میڈیکل سٹور پر جائیں دوائیاں کرید لیں ساری میڈیکیٹڈ دوائیاں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو استعمال کروا سکتے ہیں آپ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں آپ کو غزائیں بتاتی ہوں سب سے زیادہ تو دوائیوں سے دور رہیں غزاؤں سے آپ علاج کریں کیونکہ یہ جو آئی بی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایک دم سے بہت سارے غزائنہ کا ہے تھوڑی تھوڑی سی تھوڑے تھوڑے ٹائم مل ہے گیس کو نہ بننے گا پیٹ میں گیس بنتی ہے جگہ گھیرتی ہے پھر مٹا پا جاتا ہے اور اس کی تکلیف گیس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ ہارڈ میں چلی جاتی ہے کچھ پیٹ میں یہ آتوں میں جب گیس بھر جاتی ہے تو بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں تینوں دوائیاں آپ استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سرج کر لیا کریں ڈاکٹر روبینا ترین کے رام سے اللہ حافظ